السلام علیکم ویورز میں ہینا محجبین ہم سٹڈی کر رہے ہیں موبائل اپلیکیشن ڈیوالپمنٹ کا کورس اور ہم سٹڈی کر رہے ہیں موبائل اپلیکیشن ڈیوالپمنٹ کا کورس اور ہم دلیس اوہ ٹاپک ڈسکشن ہے سینڈی ایس ایم ایس میسیجز اور ہاو ہی نسینڈ میسیجز یزنگ انرویڈ لیکچر سٹارٹ کرنے سے پہلے اگر آپ میرے چینل پڑنی ہو ہیں then please میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو کلک کرنا مت بھولے گا تاکہ اپکیمنگ لیکچرز کا نوٹیفکیشن آپ تک پہنچ جائے لائک بھی کیجئے گا شیئر بھی کیجئے گا اکی جی لیٹس سٹارڈ فرم تودیز لیکچر that is about how we can send sms messages using android ٹو میتھڈز ہیں فرس جو میتھڈ ہے وہ sms manager api کو use کے کر سکتے ہیں یا پھر built in sms application built in method intent کو use کرتے ہوئے آپ sms send کر سکتے ہیں ٹو میتھڈز ہم یہاں study کریں گے اور ان ٹو میتھڈز کی ہی examples one by one میں آپ کو بتاؤں گی فرس جو ہم نے discuss کرنا ہے وہ sms manager api ہے اس کو use کرتے ہوئے آپ کس طرح سے sms messages send کر سکتے ہیں اس کو write کرنے کا method کیا ہے sms manager ہے sms manager اس کا name object کا sms manager.get default method get default value لینے کے لئے اور اسی کو جہاں پر sms manager write کیا ہوگا اسی کو ہی use کریں گے آپ باقی جو text set کرنے کے لئے send text message set کرنا ہے phone number null یعنی اپنی جو value ہے یہاں specify ہوگی sms message یہاں پر اس کا جو message ہے وہ specify ہوگا یہ سارا اس کا method sms manager api کا تو firstly ہم نے اس کو example میں use کرنا ہے then ہم کریں گے built in built in sms application یعنی using intent object intent object کا ہے میں بار بار آپ کو previous ہر lecture میں یہ intent کو use کیا ہے ہم نے phone calls کی بات کی تھی email send کرنے کی بات کی تھی fragments کی activities کی بات کی تھی communication کے لئے use ہوتا ہے one component to another component یعنی data لے کر جاتا ہے تو intent کو use کرتے ہوئے کس طرح سے آپ لوگ جو sms application ہے یعنی sms send کر سکتے ہو intent میں آپ کو پتا ہے object create کریں گے آپ یہاں پر جو name write کریں گے send intent ہے تو send intent کو ہی use کر کے put extra یعنی extra fields ہیں وہ add کر سکتے ہو set type کر سکتے ہو start بھی اسی activity کو use کر کے آپ نے کرنا ہے اور یہاں پر یہ method ہے جس کو highlight نہیں کیا intent send intent یہ name ہوگی is equal to new intent intent dot اور یہاں پر آپ لوگ action specify کرتے ہو suppose کرو یہاں پر action view کی بات ہو رہی ہے because sms کی بات ہو رہی ہے کیونکہ اسے view کرنا ہے action send بھی ہو سکتا تھا send کرنے کے لئے action dial بھی ہو سکتا تھا dial کرنے کے لئے action call بھی ہو سکتا call کرنے کے لئے جو action یہاں specify کریں گے وہی action آپ کا perform ہوگا اس کو highlight کیا ہے یعنی یہاں پر آپ نے change کرنا ہے یہاں پر آپ لوگ اپنی مرضی سے جو بھی name write کریں گے پھر اس کو next further use کریں گے send intent put extra کو use کیا ہے put extra کو use کریں گے یعنی sms body sms body default content جو اس کا ہوگا وہ آ جائے گا send intent dot set type یعنی type بتائیں گے جیسے ہم نے mail میں کیا تھا mail to colon use کیا تھا اور phone calls میں use کیا تھا tell colon use کیا تھا اسی طرح سے جب sms کی بات آئے گی تو vnd dot android dash dir slash mms dash sms یہ آپ اس کی type بتائیں گے کس قسم کا type کا data آپ send کر رہے ہیں یہ set کریں گے کس کو use کرتے ہوئے جو آپ نے intent object create کیا ہوگا یہ میں آپ کو بھی بتا رہی ہوں پھر میں صرف آپ کو code ہی دکھاؤں گی then start activity کروائیں گے send intent آپ کا جو object create ہوا تھا اس کو use کریں گے اسی کے اندر یہاں جو بھی write کیا ہوگا اسی کو ہی write کریں گے اس کے بعد آپ کو send sms permission بھی permission لینی پڑے گی send کرنے کے لئے permissions add کروائیں گے uses dash permission android colon name is equal to android inverted commas میں write کرنا ہے dot permission dot send sms یعنی permission دونوں حالتوں میں دونوں conditions میں چاہے وہ sms manager API method use کریں چاہے built in آپ intent method use کریں آپ نے permissions add کروانی ہے اوکی جی first time جو sms manager class ہے اس میں اور بھی methods اور بھی functions add کر سکتے ہیں جو میں آپ کو دکھانے والی ہوں first ہے ہمارا array list یعنی sms یہاں پر یہ جو ہے sms manager API ہے اس class میں آپ اور بھی methods features add کر سکتے ہیں first is array list string divide message string یعنی several parts میں یعنی fragments میں آپ size کے لحاظ سے messages کو divide کر سکتے ہو this method divides the message text into several fragments non bigger than the maximum sms message size next is static sms manager get default default instance linik ali this method is used to get the default instance of the sms manager next is void send data message string destination address string source address short destination port byte data pending intent sent intent pending intent delivery intent this method is used to send a data based sms to a specific application port کو send کرنے کے لئے use ہوتا ہے اور یہ method next جو ہے ہمارا یہ ہے send multi part text message اور باقی سارے جو arguments ہیں وہ تقریبا اسی سے ملتے جلتے ہیں string destination address string source address array list string parts parts بتائیں گے array list pending intent sent intent array list pending intent delivery intent یعنی یہاں پر parts بتائیں گے یہاں پر sent intent کے بارے میں بتائیں گے یہاں delivery intent کے بارے میں بتائیں گے یہ multi part text based message send کرنے کے لئے use ہوتا ہے next method جو ہے next جو feature ہوگا function ہوگا void send text message یعنی text message send کرنے کے لئے use ہوتا ہے باقی یہ اس کے سارے arguments ہیں send a text based SMS example ہے example show in practical how to use SMS manager object to send an SMS to the given mobile number mobile number پر اب کس طرح سے SMS جو SMS manager کو میں نے intent ابھی built in intent کی بات نہیں کی first جو method ہمارا تھا SMS manager والا ہم ابھی اسی پر work کرے ہیں اسی کی example کریں گے further پھر ہم نے یہ کرنا ہے let's see اس example باقی application وغیرہ create کریں گے first میں دیکھ لیتی ہوں xml file کیونکہ xml create اس میں drag drop کر دیں گے widgets تو وہ بہت زیادہ easy ہو جاتا ہے text view آپ کو پتا ہے text view اس کی ڈی رائٹ کریں گے باقی with layout rap content اور اس طرح سے میں آپ بتا چکی ہوں یہ text اس کا set کریں گے جو کہ ہمیں نظر آئے گا sending sms example یہاں دیکھتے ہیں sending sms example یہ text view ہے اس کو آپ edit کر سکتے ہیں text آپ دکھائی دیتا ہے next آپ یہ ہے next یہ آپ دکھائی دے گا next آپ آجائیں xml file sending sms message second text view تھا وہ وہ بھی آپ نے دیکھ لیا ہے tutorial point نیچے ہی تھا text view اور یہاں پر android id write ہے text view کی اگر آپ نے اس text view پر کچھ functionality add کرنی ہے آپ اس id کو use کریں گے اپنی main activity یا جو بھی classes create کر کے پھیک ہے اور اس میں بھی text view 1 ہے then image button ہے image button آپ کے پاس ہے تو اس ki id آپ use کر سکتے image button کو text view اس کے below ہے horizontal رکھا ہے اپنے edit text یہ جو آپ edit text دکھاؤ جہاں پر آپ edit کر سکتے ہیں enter phone number enter sms یہاں پر آپ edit text کر سکتے دونوں میں string کون سی ہوگی کے پاس آگیا اور below یہ اس کے نیچے آگیا اور یہاں پر دیکھیں enter phone number آپ نے hint دیا ہے اور hint دینے کے بعد id آپ کے پاس آگئی ہے edit text آگئی ہے اور یہاں پر enter phone number دکھا دیا ہے اور edit text دوسری ہمارے پاس id ہے id text 2 اسی id کو use کروں گی میں main activity میں اور اس کو implement کروانے کے لئے اوکی جی next ہمارے پاس ہے جو hint دے رہی ہوں enter sms ہے hint آپ دیکھیں hint کو use کر سکتے ہیں hint میں آپ کو نیچے write کیا آوہ نظرات light سا یہ hint اس لئے use ہو رہا اور یہاں پر آپ send sms id ہے اور جو میں نے ڈی وغیرہ یہ write کیے ہیں ان ڈی کو میں use کر سکتی ہوں فنکشنالیٹی implement کروانے کے لئے اب میں دکھاتی ہوں آپ کو من activity کی جو فائل ہے وہ اچھا یہاں پر create کیا button btn send button text phone number and text text message and string phone number and message create then send button جو آپ یہاں پر use کریں گے object name button name use variable name write and button view by id access send SMS text phone number edit text i.e.s write i.e.s message set click listener call send SMS message then send SMS message send number get text phone number string and message string and text and string and this means you have main coding here permissions and sms manager same code write default SMS manager send text message phone number null and toss use like print use to print or message display to send way to send SMS send if toss long length show but if you haven't write or make text you have to fail please try again ٹھیک ہے یہ چیز آپ کیا گئے ایکس ایمل کی بتا دی اب تو یہ ہم نے کیا تھا ایس ایم ایس مینجر کو یوز کرتے ہوئے نیکس جو ہمارا میتھر یہاں سے آپ کر سکتے ہیں انٹر کریں گے اور جو بھی ایس ایم ایس فون نمبر اور ایس ایم ایس رائٹ کریں اور سینڈ کر دیں آپ کا میسج سینڈ ہو جائے گا نیکس ہمارا جو میتھر ہے وہ یوزن بلٹ ان انٹینٹ ہے انٹینٹ کو یوز کریں پریویس لیکچرز میں میں فون کالز کا بھی بتا چکی ہوں ایم ایل کا بھی بتا چکی ہوں بہت زیادہ ایزی ہے پہلا جو سٹیپ ہوتا ہے فرسٹ ٹیپ اس میں ایکشن سپیسیفائی کرتے ہیں دن ٹائپ اور ڈیٹا بتاتے ہیں سیٹ کرتے ہیں ہم اسے اس میں یہ ہوگا ایکشن کیا سپیسیفائی کریں گے ایکشن انڈرسکور ویو یوز کریں گے جیسا کہ ہم نے ایس ایم ایس مینجر ای پی آئی میں ایکشن ویو یوز کیا تھا کیا ہوگا انٹرنٹ کا بتا ہے سب کو یہ جو میں نے ہائیلائٹ نہیں کیا وہ ایز ایز رہے گا جہاں ہائیلائٹ کیا آپ یہاں چینج کر سکتے ہیں جو ایکشن پرفارم کروانا ہے آپ وہی ایکشن یہاں رائٹ کریں گے اور یہاں پر انٹرنٹ اوبجیکٹ جو نیم کریئٹ کریں گے وہ رائٹ کریں گے اور اسی کو یوز کرتے ہوئے آپ کیا ہے سیٹ ڈیٹا کر سکتے ہیں سیٹ ڈیٹا کر سکتے ہیں یہاں تک کہ جو ایکسٹرا فیلڈز ہیں وہ بھی ایڈ کروا سکتے ہیں پوٹ ایکسٹرا میتھڈ کو یوز کرتے ہوئے اکی جو ویل یوز ایکشن اڈسکور ویو ایکشن to launch an sms client installed on your android device following a simple syntax to create an intent with the action view intent sms intent is equal to new intent intent.action اڈسکور ویو ویو کرنے کے لئے نیکسٹ ہے سیٹ کرنا ٹائپ ان ڈیٹا کو to send an sms you need to specify sms2 میں نے ای میل کی بات کی تھی ای میل میں آپ نے پہلے specify کیا تھا data set data میں ای میل کے لئے لکھا تھا mail to colon phone calls کے لئے لکھا تھا tell colon یعنی آپ بتاتے ہیں اس کو data کس قسم کا ہے کیا data uri set کرنے ہیں uri using set data method کو use کرتے ہوئے then آپ vnd.android dash there as mms sms using set type method کو use کرتے ہوئے اس کی جو type ہے وہ بتائیں گے کس قسم کا data ہے sms اور mms ہو سکتا ہے یہ آپ نے کریئٹ کر لیا اب اسی کو use کرتے ہوئے extra to send sms extra والے اوپر اوپر انہیں دکھا دیا تھا تو put extra کو use کرتے ہو چاہیں تو address لکھ دیں new string آپ نے جو address لکھنا ہے put extra کو sms body لکھ دیں test sms to angelina یہ سارا کریں example سیم یہی ہے بس اس میں یہ دیکھیں یہاں button create کیا ہے اور use کرتے ہوئے sms button یہاں دیکھیں جو intent والا تھا intent object create کیا action view اسی کو use کرتے ہوئے set data کیا then set type put extra میں جو بھی fields add کرنی وہ add کریں اور xml file کا تو method وہی ہے compose sms write کیا وہاں پر write کیا send sms کیا تھا تو اس طرح سے آپ type کریں اپنا message type کر کے send یا کر دیں اور آپ کا message send ہو جائے گا ریفرنس میں نے دے دیا ہے so we have completed of today's lecture that was about how we can send sms messages using android we discussed okay مجھے اپنی دعاوں میں یاد رکھے گا اپنا خیال رکھے گا take care اللہ حافظ